السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دین کی بنیادی باتوں کو سیکھنا نماز کے فرائز کو سیکھنا یہ فرض ہے واجب ہے ضروری ہے ایک مسلمان ہونے کے ناتے سے دین کے جو بنیادی اور بیسیک مسائل ہیں وہ ہر ایک کو معلوم ہونا چاہیے اور یہ تمام مسائل ہم بغیر کسی استاد کے سامنے دو زانوں بیٹھے کے نہیں سیکھ سکتے آج اصل میں ہماری قوم کا سب سے بڑا علمیہ یہ ہے کہ ہمارے پاس میں گوگل کے مفتی بہت زیادہ پیدا ہو چکے ہیں گوگل کے مفتی واتس اپ کے مفتی فیس بک کے مفتی یہ بیچارے کسی کے سامنے دو زانوں بیٹھ کر سیکھنا نہیں چاہتے بلکہ ان کے جو سب سے بڑے مفتی آزم ہے گوگل اس میں ڈال کے جو ہے یہ ہر مسئلے کا حل اسی میں سے تلاش کر کے دیکھنا چاہتے ہیں اور اسی سے جو ہے وہ سولیوشن نکالنا چاہتے ہیں اب مجھے آپ بتاؤ اگر آپ مفتی آزم گوگل سے ہی ہر مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں تو پھر جو میڈیکل کے بھی مسائل ہے آپ کیوں کسی ڈاکٹر کے پاس میں جاتے ہیں اس کے سامنے جو ہے دو زانوں بیٹھ کر اپنی بیماری اس کو بتا کر اس سے پریسکپشن لکھ کر لیتے ہیں جب آپ کو گوگل میں ہر چیز کا حل مل رہا ہے تو آپ علاج بھی جو ہے گوگل کے ذریعے سے یوٹیوب کے ذریعے سے حاصل کر سکتے ہیں لیکن ہم علاج تو ڈاکٹر کے پاس ہی ہے وہ بھی سپیشلیسٹ کے پاس جائیں گے ہارٹ کا پروبلم ہے تو سب سے بڑا جو کارڈیولوجسٹ رہے گا اسی کے پاس میں جائیں گے گھٹنوں کا پروبلم ہے کہیں پہ کچھ درد ہو رہا ہے تو جو اورتوپیڈک ڈاکٹر رہے گا اسی کے پاس میں جائیں گے جو جس لائن کا اسپیشلیسٹ ہے ہم صحت کے لیے اس کے پاس میں جانا پسند کرتے ہیں لیکن جہاں دین کا ماملہ آتا ہے تو ہر آدمی مفتی بن کے کھڑے ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے آج امت جو ہے گمراہ ہو رہی ہے اور جسے دین سمجھ کر کر رہی ہے جس کو دین سمجھ کر کر رہی ہے اس راستے سے ہی جہنم کی طرف جا رہی ہے اس لیے کہ بغیر دین کا دین کا علم دنیا کے جتنے علوم ہیں ان میں سب سے گہرہ علم دین کا ہے بغیر آپ کسی استاد کے اس علم کو نہیں سیکھ سکتے ہیں اگر بغیر استاد کے سیکھیں گے تو خود دین کا اپنے ہاتھ سے اپنے آمال کا ستیاناز کر کے لیں گے اس کا موٹا اگزامپل میں آپ کو آج کا ہی دیتا ہوں میں نے اپنی مسجد میں عشاء کی نماز پڑھا رہا تھا آخری رکعت میں کچھ نوجوان مسجد کے اندر پہنچے اور وہ لوگ عضو خانے میں تھے وہ اگر چاہتے تو جلدی سے عضو کر کے فوراں جماعت کے اندر شریک ہو سکتے تھے اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی مسجد میں ایسے وقت میں پہنچے کہ جماعت میں اس کو آخری رکعت بھی مل جاتی ہے تب بھی اس کو پوری نماز کا سواب ملیں گا لیکن ان نوجوانوں نے ٹائم پاس کیا وہ گروہ تھا پورا دس سے بارہ لوگوں کا آرام سے عضو خانے میں گپ شپ ہو رہی ہے اور اندر نماز چل رہی ہے رتی برابر بھی ان لوگوں کو فکر نہیں ہے اور میں نے دیکھا ہوں وہ سب ہائر ایجوکیٹڈ تھے پڑے لکھے تھے ان کی جگہ پہ کوئی غریب مسلمان رہتا کاندے بٹاٹے بیچنے والا رچے والا کم پڑا لکھا وہ بیچارہ فوراں عضو کر کے نماز میں شریک ہونے کی فکر کرتا مگر چونکہ یہ سب گوگل سے ڈگری لیے ہوئے تھے اور دیڑ شانے تھے بولے ہم کیوں نماز میں شریک ہوں گے آرام سے جا کے شریک ہوں گے اب ان کے عضو وغیرہ کر کے فارغ ہونے تک امام صاحب نے یعنی میں نے جو ہے سلام پھیر دیا دعا ہونے کے بعد میں میں جیسے ہی جیسے ہی پیچھے آیا تو وہ گوگل سے جنہوں نے ڈگری لیے تھے ان میں سے ایک صاحب میرے پاس میں آئے بولے مولانا یہ ہم دس بارہ نوجوان رہ گئے ہوئے ہیں نماز کے ہم لوگ مسجد کے اندر دوسری جماعت کر سکتے گیا تو میں نے ان کو مسئلہ سمجھایا کہ جو مسجد کسی ریلوے اسٹیشن پر ہے کسی ہائے وے پر ہے اس مسجد کے اندر بھی اگر کچھ لوگ جماعت کرنا چاہتے ہیں تو وہ الگ سے اس جگہ پر جماعت کریں گے جہاں پر اولریڈی ایک جماعت ہو چکی ہے وہاں پر دوسری جماعت نہیں کریں گے بلکہ جگہ بدل کر وہ دوسری جگہ پر جماعت کر سکتے ہیں لیکن جس جگہ پر امام صاحب جو مسجد محلے کی ہے بستی کی ہے کسی گلی میں ہے اور جہاں پر مقامی لوگ روزانہ نماز پڑھتے ہیں ویسے مسجد میں علامہ نے دوسری جماعت کرنے سے منع کیا ہے اور اس کی وجہ یہ لکھی ہے کہ اگر لوگوں کو دوسری جماعت کرنے کی اجازت دیں گے تو لوگ نماز کا مزاغ بنا لیں گے ہوتل کے اندر آٹھ دس لوگ بیٹے ہوئے ہیں جماعت کا وقت ہو گیا وہ ایک دوسرے سے کہیں گے ارے بعد میں جا کے بھی آپ ان اپنی جماعت کر سکتے بولیں شادی کے پنڈال میں کچھ لوگ رہیں گے ارے جماعت کا ٹائم ہو گیا نہیں کوئی بات نہیں ہے بعد میں جا کے بھی آپ ان دوسری جماعت کر سکتے ہیں تو اسلام کے جو شاعر ہے وہ ان کا مزاغ بنا لیں گے اس لیے ہمارے بزرگوں نے اور اسلاف نے جو حدیثوں سے مسائل کو مستمبت کیا ہے تو اس کے ذریعے سے انہوں نے اس مسئلے کا مسئلے کو اس طریقے سے انہوں نے جو ہے استمبات کیا ہے کہ جس مسجد میں جو محلے کی مسجد ہے وہاں پہ اگر ایک جماعت ہو چکی ہے آپ دوسری جماعت وہاں پر نہیں کر سکتے میں نے ان لوگوں کو بھی یہ مسئلہ سمجھا دیا لیکن وہ ماننے کو تیار نہیں معلوم یہ ہوا اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کو ایک رکعت مل سکتی تھی وہ سلام میں بھی اگر پہنچ جاتے آخری سلام کے پہلے بھی اگر آخری قائدے میں بھی پہنچ جاتے تو ان کو پوری نماز کا ثواب مل جاتا تھا اور ان کی بھی جماعت میں شرکت ہوتی تھی مگر نہیں ان کو پڑھنے کا نہیں تھا ان کا مقصد تو یہ تھا کہ ہم اپنی جماعت الگ کریں گے بھلے ہی ہم اوضو خانے کے اندر دس میٹ تک گپ شپ کرتے ہوئے ٹائم پاس کرو کیونکہ گوگل سے مفتی بنے ہوئے تھے سادہ مسلمان رہتا تو بیچارہ بھاگ دوڑ کر کے کسی بھی طریقے سے جماعت میں شریک ہو جاتا تھا تو آج جو ہے اسلامی شاعر کی جو بے عدبی آج ہمارے مسلمانوں میں پیدا ہو رہی ہے یہ صرف اس لیے ہمارا اللہ والوں سے تعلق نہیں رہا اور کسی بزرگ کے سامنے ہم گھٹنے ٹیک کر علم سیکھنے کو تیار نہیں ہم کو ہر علم فیس بک سے واتس اپ سے یا پھر گوگل سے چاہیے اس لیے ہمارے اندر یہ بے عدبی پیدا ہو رہی ہے اور پرسو بھی دیکھا میں نے جماع کے دن دو لوگوں کو دیکھا میں خدبہ دے رہا ہوں ممبر کے اوپر کھڑے رہ کے اور وہ دونوں پیچھے کھڑے رہ کے چار شے لوگ کھڑے ہوئے تھے ان میں سے دو لوگ باتیں کر رہے ہیں مستقل پورا خدبہ ہونے تک میں نے دیکھا ان کی باتیں چلتی رہی اور ان میں سے ایک آدمی وہ تھا جو میرے پاس میں ذرا ذرا سے مسئلے پوچھنے کے لیے آتا ہے ذرا ذرا سے مولانا بولے منگی نے پیر پہ حگی تو وضو ٹھٹیں گا کیا مولانا مکوڑا اگر میرے پیر پہ سے گزر گیا اور اس نے پیشاپ کرا تو میرے کو غسل کرنا پڑیں گا کہ وہ آئی سے باریک باریک مسئلے پوچھتا بیچارا اور یہاں پہ جمعہ کا خدبہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جمعہ کے دن گیٹ کے اوپر دو فرشتے ہوتے ہیں جو ہر آنے والے کا نام لکھتے ہیں لیکن جیسے ہی امام ممبر کے اوپر خدبے کے لیے بیٹھتا ہے وہ فرشتے ایک دوسرے سے کہتے کہ اب یہ دفتر من کرو اور خدبہ سننے کے لیے عدب سے بیٹھ جاؤ اللہ کے فرشتے بھی خدبے کو عدب احترام دو زانوں بیٹھ کر پورے دھیان توجہ سے سنتے ہیں اتنا بڑا فریضہ وہ چھوڑ کے اس ٹائم پہ باتیں کر رہا ہے یعنی مجھے سوچ کے دیکھ کر حیرت ہوئی کہ یہ آدمی جو مونگی کے ہگنے اور مکوڑے کے پیشاپ کرنے کے مسائل اور ذرا ذرا سی باتیں پوچھتا ہے وہ آدمی جو ہے کھلے عام خدبے کا مزاق اڑا رہا ہے تو پتہ یہ چلا کہ کسی بزرگ کے سامنے کبھی دو زانوں ٹیکے نہیں کسی اللہ والے سے علم حاصل نہیں کرے جو کچھ بھی آج تک حاصل کرے وہ گوگل سے واتس اپ سے فیس بک سے تو ناقدری پیدا ہونے ہی والی ہے اس لیے میرے محترم بھائیو تمام لوگوں سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ یاد رکھو جیسے کوئی بھی ڈاکٹر بغیر پندرہ سال گھسے کے ڈاکٹر نہیں بن سکتا اور کوئی بھی پروفیسر بغیر پندرہ سال گھسے کے پروفیسر نہیں بن سکتا اور کوئی بھی انجینئر بغیر پندرہ سولہ سال گھسے کے انجینئر نہیں بن سکتا ویسے ہی دین کے علم کا عالم اور دین کے مسائل کو سیکھنے والا اس وقت تک نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ کسی عالم کسی مفتی کسی اللہ والے کسی بزرگ کسی کامل کے سامنے دو زانوں بیٹھ کر ان سے علم نہ حاصل کرے ورنہ اگر ایسا علم حاصل کریں گا وہ عالم تو نہیں شیطان بنے گا شیطان جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے مامو تھے حضرت سری سقتی رحمت اللہ علیہ انہوں نے حضرت جنید بغدادی سے کہا تھا کہ جنید پہلے عالم بننا اس کے بعد عابد بننا تو تم کو ہدایت ملیں گی بغیر عالم بنے کے اگر عابد بنیں گا تو گمراہ ہو جائیں گا جیسے آج میں نے جن لوگوں کے بارے میں بتایا آج یہ ہمارا حال ہو رہا ہے اس لئے میرے محترم بزرگو بھلے ہی آج علم کتنا بھی عام ہو چکا ہے یاد رکھو بغیر عالم کے بغیر اللہ والے کے بغیر کامل کے اگر آدمی اپنے آپ کو علم کا حامل سمجھے گا تو پھر وہ شیطان ہی بنیں گا دوسرا تو کچھ نہیں بن سکتا اللہ تبارک و تعالی اسے شیطانی علم سے میری آپ کی اور پورے امت کی حفاظت فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ